بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرآن سے ہم نے ایک سسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دس منٹ کے اندر قرآن شریف کی کسی صورت کا ایک معنی دیکھ لیں اور اس کے مفہوم پر آشنیں ڈال لیں لیکن بعض صورتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ دس منٹ میں وہ کور نہیں ہوتی تو میں دو یا تین تین اس کی وائس نور بناتا ہوں آج جس صورت کے انتخاب کیا صورت شورہ ہے یہ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور میری گزارش ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں سے کہ اس کا ترجمہ شروع سے بھی کہ آخر تک سرور سنیں اس لیے کہ اس میں ہم گننگار بندوں کے لیے بہت بہت زیادہ اچھی ہدایتیں ہیں تو آج یہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور صورہ شورہ کی انشاءاللہ دو وائس نوٹ بنیں گی آج یہ پہلی وائس نوٹ ہے جس میں ہم سمائنوں کو کور کریں گے مفہوم کے لیے ہم انشاءاللہ دوسری وائس نوٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورہ مکی ہے اس کی ترجمہ پر آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم انسین قوف اللہ تعالیٰ جو براد زبدس نہایت حکمت والا ہے اس طرح آپ پر اور آپ سے پہلے گزیرے بھی انبیاء پر وہی بھیجتا ہے جو کچھ آسمان و زمین پہ ہے وہ سب اسی کا ہے وہ سب سے برطر اور عظیم ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے وہی سب سے برطر اور عظیم ہے کچھ برید نہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرش سے اپنی رب کی ہم دستزدی کرتے ہیں اہلی زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں آگا ہو جاؤ کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے نہایت رحمت کرنے والا ہے آگا ہو جاؤ کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے نہایت رحمت کرنے والا ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے تو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ پر ان کے ذمہ داری نہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے تو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ پر ان کے ذمہ داری نہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس کی لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک گروہ جہنم میں اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک گروہ جہنم میں اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی عمد بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت پر داخل کر دیتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی و مزدگار نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا تو سب کو زودت سے مسلمان بنا دیتا لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سور سمجھ کے مزد اختیار کریں یہی ان کی آزمائش ہے اس طرح ہم نے آپ کو ایک طرف قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس کی لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس نے کوئی شبہ نہیں اس جنہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک گروہ جہنم میں اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی و مزدگار نہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے تو اللہ ہی کارساز ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے اللہ میرا رب ہے میں اس پہ بروسہ کرتا ہوں اس کے طرف رجوع کرتا ہوں جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے وہی اللہ میرا رب ہے میں اس پہ بروسہ کرتا ہوں اس کے طرف رجوع کرتا ہوں وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہیں میں سے جوری بنائے جو پائیوں کے بھی جوری بنائے اس طرح وہ تمہیں زمین نے پھلاتا رہتا ہے کوئی اس کا مصد نہیں وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ سب کچھ خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہیں میں سے جوری بنائے جو پائیوں کے بھی جوری بنائے اس طرح وہ تمہیں زمین نے پھلاتا رہتا ہے کوئی اس کا مصد نہیں وہ سب کچھ خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کو چاہتا ہے رزق کو کچھادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یقین ہے وہ ہرچی سے خوب جانتا ہے اللہ نے تمہارے لیے وہی مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا جس کو ہم نے وہی کے ذریعے آپ کے طرح بھیجا ہے جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا اس دین تقائم رکھنا اس نے تفرق کا نہ ڈالنا مشرکوں پر وہی بادگرہ گزرتی ہے جس کی طرف سے آپ ان کو پلا رہی ہیں اللہ ہی جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے اللہ ہی جسے چاہتا ہے اللہ ہی جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگ علیم آجانے کے بعد آپ اس کی ضد سے الگ الگ ہو گئے اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مکورر وقت کے لیے ایک بات تہلے سے تہنا ہو چکی ہوتی تو یقین ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا جن لوگوں کو اس کے بعد کتاب کا وارث بنائے تھا وہ اس کی طرف سے شک اور تردد نے پریر ہوئے ہیں سو آپ ان کی طرف بلاتے رہیے سو آپ اس کی طرف بلاتے رہیے اور جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے اس پہ قائم رہیے ان کی خواہشات پہ نہ چلیے آپ کہہ دیجئے اللہ نے جو بھی کتاب ناصل کی ہے میں اس پہ ایمان لائے ہوں وہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کرتا رہوں اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی ہمارے امار ہمارے لیے ہیں تمہارے امار تمہارے لیے ہم میں اور تم میں کوئی جھگرا نہیں اللہ سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرح لوٹنا ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی ہمارے امال ہمارے لیے ہیں تمہارے امال تمہارے لیے ہم میں اور تم میں کوئی جھگرا نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اسی کی طرح لوٹنا ہے جو لوگ اللہ کی دعوت قبول کرنے والوں سے اللہ کے بارے میں جھگرتے ہیں جو لوگ اللہ کی دعوت قبول کرنے والوں سے اللہ کے بارے میں جھگرتے ہیں تو اللہ کے نزیق ان کی دہث و تقرار فضول ہے ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ ہی تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اللہ ہی اللہ نے ہی حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور میزان آپ کو کیا معلوم شاید قیامت کری بھی ہو جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے وہی اس کے لئے جبدی کرتے ہیں جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے وہی اس کے لئے جبدی کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں وہ تو اسے ڈرتے ہیں جانتے ہیں وہ باراک ہے یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگرتے ہیں وہ بری گمراہی میں ہیں یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگرتے ہیں وہ بڑے گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جس کو چاہتا ہے رسک دیتا ہے وہ کبھی بڑا زبدست ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو کھیتی کو عو برہ دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا تعلیم ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس سے کچھ حصہ نہیں جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو عو برہ دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا تعلیم ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس سے کچھ حصہ نہیں جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو عو برہ دیں گے جو دنیا کی کھیتی کا تعلیم ہے تو ہم اس کو بھی اس میں سے کچھ دے کر آخرت میں سب کچھ حصہ نہیں کیا ان کو ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اگر فیصل کی ایک بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جو اپنا مال سے ڈر رہے ہیں اور ان کا وبار ان پر واضح ہو کر رہے گا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سب ہے جو وہ چاہیں گے یہی برا فضل ہے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سب ہے وہ جو چاہیں گے اللہ یہی برا فضل ہے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے یہی بڑا فضل ہے یہ بہشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے یہ بہشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی صلاح نہیں چاہتا بجو اس عشتداری کی محبت کے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو خوبی کو عور برہ دیں گے بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا قدردان ہے جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کے آپ کہہ دیئے کہ میں اس پر تم سے کوئی صلاح نہیں چاہتا بجو اس عشتداری کی محبت کے جو کوئی نیکی کرے گا جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی خوبی کو اور برہ دیں گے جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کی خوبی کو اور برہ دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا قدردان ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مہور لگا دے اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت کرتا ہے اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت کرتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے کافروں کے لیسخت اعضاب ہے وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے کافروں کے لیسخت اعضاب ہے وہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے کافروں کے لیے سکت عذاب ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین نے فساد برپا کر دیتے لیکن وہ انداز کے ساتھ جتنا چاہتا ہے ناظر فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخب اور خوب دیکھنے والا ہے وہ لوگوں کے ناومید ہونے کے بعد بارش پر ساتا ہے وہ لوگوں کے ناومید ہو جانے کے بعد بارش پر ساتا ہے اپنی رحمت پھیلاتا ہے وہی کارساز ہے قابل حمد ہے اس کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ان میں جانروں کو پھیلانا ہے جب چاہے اس کو جمع کرنے پر قادر ہے تو ان پر جو مسیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت سے گناہ گاروں کو تو اللہ خود معاف فرما دیتا ہے تم پر جو مسیبت آتی ہے تم پر جو مسیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے تم پر جو مسیبت آتی ہے تم پر جو مسیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں نہیں منددگار اس کی نشانیوں میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے پھر وہ جہاز سمندر کی پیٹ پر کھڑے کھڑے رہ جائیں بے شک اس میں ہر سبر کرنے والے شکر گزاروں کے لیے نشانیاں ہیں وہ ان جہازوں کو لوگوں کے عمال کے سبب تباہ کر دے وہ تو بہت سے لوگوں سے درگزر ہی کرتا ہے وہ تو بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے اور تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے آجیاں تمہیں جھگرتے ہیں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں جو کچھ تمہیں دیا ہے دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اپنے رب پر بھوزہ کرتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کے لیے ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی پرتنے کے لیے ہے اور اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں اور بے ہیائی کی باتوں سے بچتے ہیں جب ان کی کوئی غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں اور بے ہیائی کی باتوں سے بچتے ہیں وہ قبیرہ گناہوں اور بہجائی کی باتوں سے بچتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں وہ اپنی رب کا حکوم مانتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں ان کے ہر کام آپس کے مشوری سے ہوتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جب ان پر ذاتی ہوتی ہے تو برابر کا بدلہ دیتے ہیں برائی کا بلہ اس جیسی برائی ہے جو معاف کر دے اور صلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا برائی کا بلہ اس جیسی برائی ہے جو معاف کر دے اور صلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا جب اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزان نہیں اعظام تو ان پر ہے جو لوگوں کے پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں نہ حق سرکشی کرتے ہیں انہی کے لئے دردناک عذاب ہے جو سبر کرے معاف کر دے یقیناً یہ بڑی حمد کے کاموں میں ہے جو سبر کرے جو سبر کرے معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی حمد کے کاموں میں سے ہے جو سبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی حمد کے کاموں میں ہے جس کو اللہ نے گھمرا کر دیا تو اس کے بعد اس سے کوئی چارہ ساتھ نہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ عذاب آپ دیکھیں گے یہ ظالم عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کیا لوٹنگ کی کوئی راہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کیا لوٹنگ کی کوئی راہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس جہنم کے سامنے اس طرح لائے جائیں گے زیلت سے جھکے ہوئے اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایمان والے کہیں گے یقینا یہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل ایال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے اہل ایال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل ایال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا یاد رکھو اللہ ظالم یقیناً دائمی جہنم میں ہوں گے یاد رکھو ظالم لوگ یقیناً دائمی عذاب میں ہوں گے یاد رکھو ظالم لوگ یقینا دائمی ازاد میں ہوں گے ان کا کوئی مددگاہ نہیں اللہ کی سوا ان کی مدد کریں جسے اللہ گمراہ کر دے ان کے لئے کوئی راستہ نہیں لوگو اپنے رب کا حکمان لوگ کا اور اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو ٹیلنے والا نہیں وزین تمہارے لئے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہوگی نہ تمہیں طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا پھر یہ لوگ مو پھیل لیں پھر اگر یہ لوگ مو پھیل لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا پھر یہ لوگ مو پھیل لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کے زندے تو صرف پہنچا دینا ہے جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اگر ان کو اپنی بدعمالیوں کے وجہ سے کوئی تقریف پہنچاتے ہیں تو بے شک انسان باد نا شکرا ہے جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جب ہم انسان کو جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے اگر ان کو اپنی بدعمالیوں کے وجہ سے کوئی تقریف پہنچاتے ہیں تو بے شک انسان بہت نا شکرا ہے جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے اگر ان کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تقریف پہنچاتے ہیں تو بے شک انسان برانہ شکرہ ہے آسمان و زمین کی ستنت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا پیدا کرتا جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہے بیٹا دیتا ہے آسمان و زمین کی ستنت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہے بیٹا دیتا ہے جنہیں بیٹیوں اور بیٹیوں کو ملاکت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے اولاد دکھتا ہے بے شک وہ برا علم والا کامل حکمت والا ہے بے شک برا علم والا کامل قدرت والا ہے جس انسان کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے بات کرے مگر برد بذری الہام یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج کر وہ اللہ کے حکم سے جسے چاہے وہی کرے بے شک وہ بلا مرتبہ نائد حکمت والا ہے اسی انسان کی کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے بات کرے مگر بذری الہام یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج کر وہ اللہ کے حکم سے جسے چاہے وہی کر دے بے شک برا مرتبہ نائد حکمت والا ہے کسی انسان کی یہ شان نہیں کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے بات کرے مگر بذری الہام یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ اللہ کے حکم سے جسے چاہے وہی کرے بے شکہ بلند مردبہ نہایت حکمت والا ہے اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کے طرح وحی کی ہے اسے پہرے آپ پر یہ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ راہ دکھا دیتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ راہ دکھا دیتے ہیں بے شک آپ سیدھے راستے طرف رہنمائی کرتے رہیں اسی اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے یاد رکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں یاد رکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں یاد رکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں میں نے سورہ شورہ کا ترجمہ پڑھا اگر کسی صاحب کو ترجم کے بارے میں کچھ سوال ہے تو مجھ سے کانٹریکٹ کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ